موسیقی سلام شکال بھائیوں میں یہ کہنا تھا کہ آج یہ جو افیلیٹ ارونہ اف ایس ایس ہے انہوں نے مجھے بلایا وہا تھا کچھ کہنے کے لیے ان کے چینل کے بارے میں یہ نیا نیا شروع کر رہے ہیں تو واسطہ میں کیا ہے کہ انہوں نے جو پہلے دو ویڈیو بنایا ہوئے ہیں وہ ایک یوٹیوب چینل ہے جو جس کا نام ہے انجیو میوزک پیٹ سمیتاس اس کو انہوں نے پرموٹ کرا ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کافی کچھ ریویو دیا ہوا ہے تو یہی کہنا ہے تھوڑا سا بس میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ بھگوان کے پتی آرشریت ہو تو دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کہ آپ شروعاتی دور میں آپ ہر کچھ سب کچھ ہر چیز کھونے لگتے ہو اور پھر کھوتے رہتے ہو کھوتے رہتے ہو سالوں بچ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا ایسا مطلب ایسی پریستیتی ہے جس میں بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو ہار گیا گیم ہار گیا تو ایسا نہیں ہوتا ہے انفاکٹ اس پریستیتی میں انسان کو ایک سنکلپ لے کے اور بھگوان کے پرتی پروہوں کے پرتی جو بھی آرادنا کرتا رہتا ہے اسے کرتے رہنا چاہیے اور اٹوٹ وشواس رکھنا چاہیے اور انت میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھگوان کو پتا چلتا ہے کہ نہیں ہم ان پر پوری طرح شریعت ہیں تو وہ ہمیں سب کچھ بیاج سمیت لوٹا دیتے ہیں ایسی بات ہے تو جو چیز ہم کھوے رہتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہم کبھی کلپنا میں بھی سوچے نہیں ہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی انموتی ہے خیر میں بھی اس دور سے گزر رہا ہوں ابھی میں بھی کافی ارادنا کر رہا ہوں کافی کچھ زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ابھی بھی میں بھرسک کوشش کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں دن رات اور اس کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کھینچا تانی کر کے سمیں نکال کے میں ماتہ بھگواتی کی ارادنا کرتا ہوں کہ یہ امید ہے کہ مجھے کچھ مل جائے گا جو میرے منجل ہے اس منجل تک پہنچوں گا میں تو اس درمیان تو مجھے بہت سارے دکھ چلنے پڑے ہیں اور پڑ بھی رہے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے ایک انرود ہے ویبینمبر انرود ہے میرا کہ اگر بھگوان کے پتی آشریت ہے تو کچھ بھی ہو جائے ساتھ مت چھوڑیے بھگوان کا نام مت چھوڑیے اور انتظار کریے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوئی ابشکتہ نہیں ہے بھروسہ رکھئے اور دھیرز رکھئے اور بھگوان کی جو ارادنا ہے اسے کرتے رہیے تو بس یہی کہہ کے میں اس ویڈیو کو یہی پہ سواپت کر رہا ہوں آگے انہوں نے کہہ رکھا ہے ایک اور ویڈیو بھی ریکارڈ کرنے کے لئے میں خیر یہ جو ہے یہ انجل مزوگ بیت سمیتاز کے سٹوڈیو میں یہ لوگ میرا ریکارڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس سٹوڈیو کے پاس ہی میں رہتا ہوں جیدہ دور نہیں ہے تو میں میری طبیعت خراب ہونے کی بزر سے میں جیدہ دور ٹربل نہیں کر پاتا ہوں تو یہی چکر ہے تو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور اسے سٹوڈیو میں ہی یہ ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایسے کے ساتھ میں آپ سے یہ عزت لیتا ہوں میں شکر ہی ملوں گا ایک اور ویڈیو میں نمسکار دنیوانج موسیقی